جب سے مسلمان ہوئے تب سے ان کے جوڑوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جن سے بیماری دور ہو جاتی ہے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بیماری سے شفاہ دے دیتے ہیں کچھ ایسے عمل بتائے کچھ ایسے وظائف طریقے بتائے جن سے جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دے دیتے ہیں اچھا ایک چیز اور اکثر اوقات یہ بیماری شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جسم میں دردیں رہتی ہیں یہ بھی شیطانی بیماری ہے اکثر بزرگ کہتے ہیں جوڑوں میں درد رہتا ہے جسم میں درد رہتا ہے بہت زیادہ ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ارض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں مسلمان ہوں اس وقت سے میرے جسم میں جوڑوں میں درد نہیں جا رہا اچھا پہلے نہیں تھا جب سے مسلمان ہوئے تب سے ان کے جوڑوں میں ان کے جسم میں درد ہونا شروع ہو گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی ایک میں وظیفہ بتاتا ہوں کمل بتاتا ہوں یہ تم نے کرنا ہے بسم اللہ تین مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ وظیفہ میں یہ جو تین مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے آگے والا جو دعا کا حصہ ہے یہ سات مرتبہ پڑھنا ہے یہ فرمایا تو پڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں شفاہ دے دیں گے صحابی نے کچھ دن کیا آقا علیہ السلام کو جب دوبارہ ملے تو آقا علیہ السلام نے اچھا ہاں بھئی کیسے ہے انہوں نے کہا جی آقا علیہ السلام جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کی دردوں سے مجھے شفاہ دے دی یہ ایسا وظیفہ ہے جوڑوں کا درد جسم کا درد کسی طرح کے بھی بیماری ہے آپ یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ شفاہ دے دیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ تیمار داری کے لیے تو یہ دعا پڑھا کرو اس سے کیا ہوگا فرمایا اللہ تعالیٰ مریض کو شفاہ دے دیں گے فرمایا اگر اس بیماری میں موت نہ واقعہ ہونی ہو مریض کی کسی طرح کی بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفاہ دے دیں گے وہ کونسی ایسی دعا ہے جس کی گرانٹی آقا علیہ السلام نے دی ہے کہ جس کو یہ کر کے دم کیا جائے جس پر یہ پڑھی جائے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا وہ سات مرتبہ دعا پڑھنی ہے آقا علیہ السلام نے بتایا ہے اور وہ احادیث کی کتب میں مجود ہے دعاوں کی کتب میں مجود ہے حسن المسلم میں مجود ہے وہ دعا کونسی ہے یہ دعا ہے میں سات مرتبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے کسی پر پڑھ دیتا ہے کسی کو دم کر دیتا ہے ویسے کسی پر پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی بیماری سے شفاہ دے دیتے ہیں مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے مریض خود بھی پڑھے اور کوئی اگر اس کی تیماز داری کے لیے جاتا ہے اب میں کسی کی تیماز داری کے لیے جاروں تو میں یہ پڑھوں تو آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گرنٹی دیا فرمایا وہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دے دیتے ہیں جیسے بھی مرض ہو تیسری چیز بیماریوں سے حفاظت ایک تو بیماری لگ جاتی ہے ایک بیماری سے پہلے حفاظت ایک چیز ایسی آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی فرمایا وہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے محفوظ کر لیتے ہیں زمین آسمان کے درمیان کوئی چیز اس کو شر نہیں پہچا سکتی کوئی چیز نقصان نہیں پہچا سکتی کوئی بیماری اس پر حملہ ور نہیں ہو سکتی کوئی جن شیطان شر والی چیز کوئی موزی چیز کوئی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی یہ ایسی دعا ہے وہ کون سی دعا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا موجود ہے بسم اللہ اللہ ذی لا يضرو ما اسمہی شئیم فی الارضی یہ دعا تین مرتبہ جو بندہ صبح پڑھتا ہے تین مرتبہ شام کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو صبح پڑھتا ہے اس کو شام تک ہر طرح کی اس کو مسیبت سے مشکل سے پریشانی سے ہر طرح کے موزی جنور سے ہر جن شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جو بیماریوں سے انسان کو محفوظ کر لیتا ہے اچھا اس کا جو راوی تھی نا جنہوں نے حدیث بیان کی ان کو فالج کا مسئلہ تھا ان کے بازوں کو جب انہوں نے بات بیان کی نا تو سامنے جو سننے والا تھا وہ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ یہ خود تو مریض ہے ہمیں دعا بتا رہے ہیں تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اللہ کے بندے تو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں میری طرف کیا تمہیں آقا علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں ہے یہ مجھے بیماری اس دن لگی تھی جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑی تھی یعنی اگر میں یہ دعا پڑھ لیتا تو مجھے اللہ تعالی اس بیماری سے محفوظ کر لیتے ہیں یعنی اس دعا کو پڑھنے والا بندہ اللہ تعالی اس کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ کر لیتے ہیں ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیتے ہیں فرمایا زمین آسمان کے درمیان کوئی چیز اس کو شر نہیں پہنچا سکتی تو یہ کتنے آسان وضائف ہیں جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالی اس سے شفاہ بھی دے دیتے ہیں اور ہر طرح کی بیماری سے اللہ تعالی محفوظ بھی کر لیتے ہیں بہت مشکریہ کاری صاحب جی ناظرین اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ